سٹنٹ کرنا جان لے گیا خطروں کا کھلالی ہانگ کانگ میں 68 منزلہ عمارت سے گر کر ہلاک ہو گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی کھلالی ریمی لو سی ڈی خطرناک سٹنٹ کے دوران 721 فٹ کی بلندی سے گر گیا ریمی بلندو بالا عمارت سے کودنے کا اسٹنٹ اپنی انسٹاگرام پوسٹ بنانی کے لیے کر رہے تھے تیس سالہ ریمی لو سی ڈی ہانگ کانگ کے ٹریگنٹر ٹاور کمپلیکس پر تھے جب وہ مبینہ طور پر پھنس کر عمارت سے لٹکنے کے بعد گر کر مر گئے تفتیش کاروں کے مطابق لو سی ڈی عمارت میں پہنچے اور سیکیورٹی گارڈ کو بتایا کہ وہ چالیسوں منزل پر اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہے ساؤت چائنہ ماننگ پوسٹ کے مطابق لو سی ڈی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ سب سے اوپر والی منزل پر گئے اور گرنے کے بعد لٹک کر عمارت کی باہر والی سائیڈ پر پھنس گئے اور کھڑکی بجانے لگے جس سے اندر موجود ایک گھریلو ملازمہ حیران رہ گئے اس کے بعد سٹنٹ مین کا توازن کھو گیا اور وہ زمین پر گرنے کے بعد فوراں جان سے چلے گئے اپنی موت سے کچھ دیر قبل لو سی ڈی نے اپنی انسٹاگرام پروفائل پر ہانگ کانگ سکائی لائن کی ایک تصویر پوسٹ کی تھی رپورٹ کے مطابق لو سی ڈی نے اب تک بلغاریا، پرتگال، فرانس، یوکرین اور دبائی جیسے دنیا کے مختلف حصوں میں اسٹنٹ کیے انسٹاگرام پر ان کی ایک تصویر میں انہیں دبائی میں شیخ زید روڈ پر ایک فلک بوس عمارت کی چوٹی پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے لو سی ڈی نے دو ہزار سولہ میں فلک بوس عمارتوں پر چڑھنا شروع کیا اس کے بعد سے انہوں نے دنیا بھر کا سفر کیا اور مختلف قسم کے اسٹنٹ کرنے کی کوشش کی موسیقی